وعلیٰ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک پوسٹ ہم نے دیکھی حضرت سید تناسفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میرے سامنے چار ہزار گھٹلیاں رکھی ہیں اور میں ان پر تسبیح پڑھ رہی تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تم نے ان گھٹلیوں پر تسبیح پڑھی ہے کیا میں تمہیں ایسی بات نہ سکھا دوں جو تمہاری پڑھی ہوئی ان تسبیحات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو میں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہو سبحان اللہ عدد خلقی یعنی میں اللہ پاک کی ایسی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو تمام مخلوق کی تداد کے برابر ہو تو گویا یہ چند الفاظ کہلو تو جو چار ہزار گھٹلیوں پر تسبیحات پڑھی ہیں ان سب سے بہتر ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث ہے جی سنن ترمزی شریف کی حدیث نمبر پینٹی سو چون یہ حدیث پاک ہے اچھا اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ گھٹلیوں پر پڑھنا بھی ثابت ہے گھٹلیوں پر پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض وقت جمرات کو جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں تو اس کی فضیلت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرد پر درود پاک پڑھو تو چھے لاکھ درود کا سواب ہے لوگ کہتنے ہیں لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مرد پر پڑھنے سے چھے لاکھ درود کا سواب کیسے ملے گا ایسے ہی ملے گا جس سبحان اللہ عدد خلق کی ایک مرد پر پڑھنے سے چار آزار سے بھی زیادہ سواب ملے گا